درخت اگانا اور جو ڈی آئی خان کا علاقہ ہے یا خاص طور پر ہم نے درخت اگانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ یہ جو سارا ڈی آئی خان اور ساؤت کا علاقہ ہے آپ سب سے گلومن وارمین کیا ہے آپ سب سے سب سے کہ دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس سے بہت بڑا آگے انوائرمنٹل ڈیزانسٹر ہونے مارا ہے خاموشی طرح سنے پاس پاکستان نمبر سیون ہے دنیا میں ان ملکوں سے دانوں کی خرید و پروک کی گئی کی نواز شریف میں اس لیے بلوک آگے آپ یہ ہمیں نے اپنے کی خرید ابھی نہیں سب سے سب سے بات دے اسے پہ آگا بات دے بات دے تو سوچے کہ ابھی تحریکن صاحب ساریوں میں حکومت بڑھائیں گی ساری ساری تو ہمیں سارا چیلنج کرنا ہے کہ سارے پاکستان کو ہم نے حرار کر دینا سارے پاکستان کو اور ہیوٹ آف آپ جو ہمارے لوجوان ہیں آپ انشاءاللہ آپ کی یہ گھم پوری فورس سارے پاکستان میں کیونکہ ایک بہت بڑی پاکستان کو اربان دے جائے کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ یونگس پورپریشن ہے دنیا میں یہ یہ بہت دیٹری ہے اس کا محصان بھی ہو سکتا گیا آگے ان کو تربیت نہ دی ان کو سکلز ڈیویرپنٹ نہ کیا ان کو تعلیم نہ دی تو یہ سیکنڈ اٹشیو ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ کہ انشاءاللہ یہ اب انہوں نے جو یہ بائی دوئے انٹرنیش کی اکمارج کیا گیا ہے بلینٹری سلامی اختون باگی بان چیلنج نے اکسپ کیا اپریشیئٹ کیا آئی یو سی این انوارمیٹن انٹرنیشن لیٹنسی اس نے ہمیں آکے یہاں خراجت ہے سین پیش کی ورڈ اکرومیٹ فورم نے اکسپ کیا اور دبی دبی دبیوئی ایک چاروں نے چاروں نے چاریں سی اکرومیٹیشن نے دیلیا ہے اگر 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 میں آپ کے لئے وزن دوں گا جو کہ ہمارا ہے نیا پاکستان کی وزن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اپنی زمین سے آپ کو زیادہ انسان کے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے پوٹینشل دیا ہے انسان کو یاد رکھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کے سامنے جھکو یہ یاد رکھے کہ آپ سب کو ایک چیز جب یہاں سے نکلو اس ہوت سے تو یاد رکھنا کہ آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں لیکن جو قرآن کی آئند ہے کہ میں تمہیں سب سے عظیم مخلوق بنایا لیکن جب انسان گرتے ہیں سیاسی شعور دیکھتا ہوں میں رہا ہوں کہ کوئی سیاسی شعور دیکھتا ہوں یہ یہ آپ کو ایک چیز سمجھیں چاہیے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے ہیں آپ کم پاکستان کے ان روگوں میں سے ہیں جن کو ایک موقع ملے گا اوپر جانے کا کیونکہ یونیورسٹی ایڈیوکیشن کا اصل سنیں یونیورسٹی ایڈیوکیشن آپ کو جا کرتا ہے آپ کو حضیات دیتا ہے کہ آپ کی ذہن کو ٹرین کرتا ہے کہ آپ چیزوں کا جائزہ بیتر دے سکتے ہیں آپ چیزوں کا جائزہ بیتر دے سکتے ہیں آپ انفرمیشن کو پروسس بیتر کر سکتے ہیں اس کی آئی بات سنیں اللہ نے انسان کو پوٹینشن دیا ہے وہ پوٹینشن جو کسی کے پاس کسی مغروم کے پاس نہیں جو ایمپورٹنڈ آپ کے لیے ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ اوپر جائیں گے جو بڑی سوچ رکھیں گے جو بڑا سوچیں گے جن کی خواہ بڑی ہوگی جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں سب لے میرے جن میں بھی کسی تھے وہ سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ میرے جو دو بڑے کسی تھے میرے دو بڑی خاندہ کے لنکے دونوں پاکستان کے لیے ٹیسٹ پکٹ کیے لے کیاپننڈ بنیں سب کہتے تھے کہ میرے میں اتنا ٹیالنٹ نہیں پھر میں جب ٹیسٹ پکٹ تھے نہیں میرے کا میں سوچا کہ پاکستان کا بیٹری کی رولانڈڈ بنوں گا بن گیا پھر سوچا دنیا پھر سوچا کہ دنیا کا پیس بنوں گا پھر جب کیپٹن بنا کہ پاکستان کو دنیا کی بیسٹی بناؤں گا پھر کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جو کہ جتنا آپ بڑا سوچیں گے اتنے مشکل وہ مشکل بڑت آئے گا جتنا انسان اوپر سوچتا ہے اتنے ہی میچے گرتا ہے کامیادی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے برے وقت سے خوف نہیں آئے لیے آپ کو برے وقت آتا ہے آپ کو سوچنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے کہ میں نے کیا بڑا دیا ادھر آپ کی یوریورسٹی کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ جائزہ لے سکتے ہیں انیلائز کر سکتے ہیں یہ یہ میں نے دلت کے لیے میں نے پھر جلتا تھا دن کا جب میں چھتا ہوتا تھا سوتا نہیں تھا جب تک مجھے انیلائز کی بڑا تھا کہ میں نے آج دن میں کیا بڑا دی کی یہ نہیں اب بھی دیزل کی باری نہیں ہے میں بات نہیں کرنے پھر آپ کے لیے آپ میں صرف کامیاب لوگوں کو وہ ہوگے جو کبھی اپنے مشن سے اپنی خواب سے پیچھے نہیں اٹھے کے ٹرائے کرتے رہیں گے اور جب پڑا ملتا ہے گا آپ انیلائز کریں گے کہ کیا دلتی ہے اور پھر انیلائز کریں گے کھڑے ہوگا پھر اپنی مشن کی ضروری جائے گا دوسری چیز کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے پرکیٹ آنا تھا ملیشیا میں پاکستان کا موڈلیا ساؤت کوریا جو ہاتھ کمہ پہنچ گئے ہیں ساؤت کوریا نے پاکستان کا فرس پائیوے پلان آکے یہاں سے لیا آرے سے ہماری یونیورسٹی پی آئی این این یہ تو آج بینک راپ پی آئی ہے اس نے ایمریٹ بنائی جو دنیا کی بیٹ سائز بنائی ہے اس نے ساؤتی ایریا پیا ساؤتی ایر لائن بنائی سگلپور ایر لائن بنائی یہ پی آئی این 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 دنیا کی نمبر ٹو ایر لائن تھی یہ پاکستان سب سے پیزی سے ترقی کراب ہے جو ہمارا آج اگر ہم نیچے آئے ہیں تو بے حصیت قوم ہمیں جائزہ دینا چاہیے کہ کیا کریکشن کرنی ہے واپس چالے کے لئے اور ایک ازیم مونٹ بڑھنے کے لئے جو ہمیں آپ کو بتانے میں کیا کرنا ہے ہمیں بتانے میں ہوں نیا پاکستان دانائی کی کیا کرنا ہے ہمارا کرنا ہے گلوبر مومنٹ کے ایفیکٹس روکنے ہیں اپنے دریاز صاف کرنے ہیں یہ جو گنگیگی میں ہمیں رہنے ہیں یعنی ہمارا عظیم بیوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا ایمان صلوائی ہے اور جو نائیٹی پسند پاکستان میں سیوری سسٹم نہیں آپ بھران ہوں گے کہ پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار سام پہلے مہینزو داروں میں سیوری سسٹم تھا آج نائیٹی پسند پاکستان میں سیوری سسٹم نہیں ہم نے اپنے مونٹ کو ساپ کرنا ہے ہرا کرنا ہے ساپ کرنا ہے اپنے دریاز صاف کرنا ہے اپنی ہواہ صاف کرنی ہے درہتوں کا بھائے پڑھا ہوا ہے اور وہ کہتے کیوں بکارا بھائے پوچھتے ہیں کہ صرف یہ بتا دو کہ یہ پیسہ بھائے کیسے گیا اور آپ نے آپ نے یہ کس طرح پیسہ کمائے دو چیزیں سباہ سار ہوں گے جب ان سے جواب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے سباہوں کا جواب نہیں دیا بھائے پوچھتے ہیں بھائے پوچھتے ہیں ایک قانون کمزور کے یہ دوسرا قانون جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قوم میں برباد ہوئی جدن تاکہ پڑھتے ہیں جزو مینے سے میں اور ملی سے